حکومت ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کا بل لانے کے لیے مان گئی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے وزیر سہت سے مذاکرات کامیاب ڈاکٹرز نے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا کل سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹڈورز کھلے گئے وزیر سہت کی یقین دہانے پر مطمئن ہے وائی ڈی اے مریضوں کو پریشان کیے بغیر متعلقہ فورمز پر احتجاج کرنا چاہیے یاسمین راشد ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل تین وزہرتال ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ آئے لواہکین کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا چلڈرن ہسپتال میں اوپیڈیز بند ہونے پر لواہکین کا شدید احتجاج ٹائر جلا کر فیروزپورڈ روڈ بلوک کر دی دور دراز سے آئے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں مظاہرین سرویسز ہسپتال میں بھی مظاہرہ مریضوں کے لواہکین کی ینگ ڈاکٹرز کے خلاف نارے باسی لاہور ہائی کوٹ نے اندرون شہر سے تجاوزات مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا اندرون شہر پاٹا کی طرح بن چکا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ڈی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری ریاست سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں آپ عدالتی حکم پر عمل کروائیں جرسس علی اکبر قریشی عدالت نے ستائیس ستمبر کو عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی ایک گاڑی کو دھونے پر چار سو لیٹر پانی زائع ہوتا ہے اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے سرویس ٹیشنز پر پانی کے زیاہ کے کیس میں عدالت کی ریمارکس پنجاب صاف پانی کمپنی سکینل میں بڑی پیش رف چانوے کروڑ ترانوے لاکھ سینتیس ازار روپے کی بے زاپکیوں کا انکشاف کنسلٹینسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر چوالیس کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے ادا کر دیے گئے چوراسی پلانٹوں کی تنصیبات کے دوران چودہ کروڑ ستانوے لاکھ کی ادائی گیاں پابندی کے باوجود بزراء، عراقین اسمبلی اور افسران کے دوروں کے لیے سنتالیس لاکھ تیس ہزار روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ریپورٹ چارے کر دی گارڈن ٹاؤن میں ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن کے خلاف فیبکا ملازمین کا احتجاج، ملازمین کی پروموشن اور دیگر مسائل حل نہ کرنے پر تحفظات ہیں مظاہرین، آلہ حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ بغاوت کیس کے لیے درخواست پر سماعت ہائی کٹ نے نواز شریف کو آٹھ اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا صحافی سرین المیڈا کا نام ایسی المیڈان نے کا حکم عدالت نے ناقابل زمانت مولنٹ گرفتاری جاری کر دیئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی پیش بیگم کلسوم نواز کی وفات پر لوگ افسوس کے لیے آ رہے ہیں چہلم کے بعد کی تاریخ دے دیں وکیل نواز شریف ٹھیک ہے مقدمے کو آٹھ اکتوبر کو سن لیتے ہیں جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی ہیلمٹ پہنو ورنہ چالان بھرو کاروائی کا آغاز ہیلمٹ پہنے بغیر موٹرسائیکل سواروں کا مول روڈ پر داخلہ ممنوع خلاف برزی پر دو سو سے سات سوٹ روپے تک چالان ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دے دیا عدالتی احقامات پر عمل درامت کروانے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس متحرک مول روڈ پر وارڈنز کی نفری بھی بڑھا دی گئی جی پی او چاک میں ہیلمٹ نہ پہننے پر پولیس کانسٹیبل کا بھی چالان کر دیا گیا عدالتی احقامات پر منو ان عمل کروایا جائے گا سی ٹی او لاہور چیمبر کے الیکشن کا مارکہ کورپورٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر انتخابات پولنگ کا عمل جاری ایک گھنٹہ باقی رہ گیا فاؤنڈرز الائنس اور لاہور بزنس مین فرنٹ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے پچھلی حکومت نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا سابق وزیر خزانہ اساق دار کی غلط پولیسی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ انڈسٹریل بند ہو گئی حکومت کاروباری افراد کے مسائل حل کرے گی رہنما پی ٹی آئے جہانگیر ترین لاہور چیمبر کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتکو بھارت کی آبی جارہیت راوی ستلوج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا بڑا سلابی ریلا لاہور کی طرف بڑھنے لگا تو غیانی کا خدشہ فلرڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ پینتیس ہزار کیوسک ہے جو بڑھ کر پچھتر ہزار کیوسکت جا سکتا ہے لاہور شہر اور اردگرد کے علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں کمیشنر لاہور باز اسلاب میں اسلاب کا خطرہ ہے حکومت ذمہ داریاں پوری کرے گی سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان نے تمام محکموں کو ممکنہ سلابی صورتحال کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کر دی کہا بھارت نے آبی جارہیت کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے حکومت پنجاب کا گھریلو ملازمین کے بارے میں بڑا فیصلہ گھریلو ملازمین کی ہفتہ وار چھوٹی کو لازم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کم از کم تنخواہ کے حکومتی فیصلے پر بھی سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی مزنگ میں کھلی کچہری عوام کے مسائل سنے وزیر سنت و تجارت نے عوامی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے سبائی وزیر خوراک سمیولا چودری سے معاونے خصوصی وزیرعالہ پنجاب برائے خوراک قرم لوگاری کی ملاقات وزارت کے ماتحد اداروں اور پنجاب فوڈ اتھورٹی کی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت پھل اروان میں پانچ افراد کے قتل میں ملوث سات منزمان کے جسمانی دیمانٹ میں مزید تین دن کی توسیر پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش اور آلہ قتل کی برامدگی کے لیے مزید دس دن کا جسمانی ریمانٹ کی استدا کی تھی ایف بی آر نے لمبی کمائیاں کرنے والے ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کے گھرد گہرہ تنگ کر دیا گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، موڈل ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کے ساٹھ غیر ریجسٹرٹ ہوتیلز ریسٹورنٹس کو نوٹیسز جاری، خانوں کے ریٹس اور ملازمین کی فہرستیں حاصل کرنی سرائے نیشنل مانیجمنٹ کورس میں حصہ لینے والے مختلف محکموں کے سینئر افسران کے انسٹھ ڈکنی وقت سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سجاد حسن منچ نے وقت کو پنجاب پولیس کے آپریشنل طریقہ اکار اور جدید پروجیکٹس کے مطالق سابق گائریکٹر آپریشنز پنجاب پولیس آئیشہ ممتاز سمیت نو گواہان کے وارنٹ گرفتاری جاری، جوڈیشل موجہ سٹریٹ نے چھ اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، تمام گواہان طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہ آئے، شہریوں کو ناکس خوراک بیشنے والے دو ایک سو چالیس ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ دو ناشتہ پوائنٹس سیل LDA کے شوباب ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن جوہر ٹاؤن اور ملہکہ علاقوں میں غیر کانونی گودام، شو روم اور دیگر تامیرات میں سمار کر دی گئے اور ایشین چیمپینز ٹرافی کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ 31 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا کھلاڑیوں کو 25 ستمبر کو نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ریپورٹ کرنے کی ہدایا موسیقی